دنیا میں کرپشن سے پاک سوسائیٹی صرف اور صرف اور صرف وہ قائم کر سکتا ہے کہ جو اللہ سے خوف رکھ رہا ہے بس باقی کیمونیزم کا دعویٰ کرنے والے بھی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ لے کے آگئے تھے اور اس کے اندر بھی وہ سارے یہ پیوٹن کی بھی نکلی ہے نا آپ شور پیوٹن کی بھی نکل آئی نا جہاں پہ آپ کے پاس اختیار وہاں کرپشن نہ ہو تو یہ تو قرآنی اصول کے خلاف ہے ہاں اکاؤنٹیبلیٹی ہے جو آپ کو کرپشن سے بچا کے رکھتی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلیٹی صاحب اختیار کے سامنے صرف اللہ کی ہو سکتا ہے لہذا طاقت ان لوگوں کی ہاتھوں میں آئے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تقویٰ والے ہوں وہ ایک کرپشن سے پاک معاشرہ قائم کر کے دے سکتے ہیں باقی اگر اللہ سے کا ڈر نہ ہو اور دعویٰ ہو کہ کرپشن سے پاک ملک ہے فریب ہے صرف آپ کو معلومات حاصل نہیں ہیں یا کسی نے کسی کے خلاف بغاوت نہیں کی تو اس نے اس کا ظاہر نہیں کی وہ اتنی سی باتیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معاشرہ قائم کرنے کی اور وہ افراد تیار کرنے کی تفیقتہ فرمائے اکولو کولی حازہ و استفراللہ علی و لکم و لے ساری مسلمین